اسلام علیکم آج آپ کو روزہ افتار کرنے کے سائنسی طریقے سے روشناس کرانے جا رہا ہوں توجہ سے سنیں سمجھ میں آئے تو عمل کریں ورنہ اپنی ساپ کا روٹین جاری رکھیں ہم جب بھی کوئی چیز گرم یا سرد کھاتے یا پیتے ہیں تو میدے میں فوری حازمہ کا عمل شروع نہیں ہوتا حازمہ کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کھائی ہوئی یا پی ہوئی چیز اور میدے کا درجہ حرارت یخصاں ہو جائے اس کے بعد میدہ اس خورا کی سپلائی جسم کو کرتا ہے ہم ہمیشہ افتاری میں تھنڈا میٹھا شربت یا دودھ سوڈا اور کھنجور کے علاوہ پکوڑے سموسے دھئی بلے ایک ہی وقت میں استعمال ملاتے ہیں جنہیں حضم ہونے کے لیے کم از کم دو گھنٹے درکار ہوتے ہیں اس طرح افتاری کرنے سے آپ کا روح کا روزہ تو افتار ہو گیا مگر جسم کا روزہ افتار نہیں ہوا کیونکہ اس تک پانی یا خورا کی سپلائی نہیں ہوئی بہترین طریقہ افتار صرف سادہ پانی آم نارمل پانی جو کہ نہ تھنڈا ہو نہ میٹھا اور کھنجور کے ساتھ روزہ افتار کریں نماز مغرب ادا کریں اتنی دیر میں پانی حضم ہو کر جسم کو سپلائی ہو چکا ہوگا اس کے بعد آپ کو رب تعالیٰ کی جو نعمت مجسر ہوں پیٹ بر کر کھائیں نماز عشاء تک کھانا حضم ہو جائے گا اور سہری کے وقت بھوک بھی لگے گی پورے رمضان المبارک میں گلہ خوشک نہیں ہوگا اور نہ ہی نکاہت محسوس ہوگی اور یہ سنت طریقہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی افتار کرے تو وہ کھنجور سے افتاری کرے کیونکہ وہ باعث برکت ہے اگر وہ نہ پائے تو پھر پانی سے افتار کرے کیونکہ وہ باعث تحارت ہے